بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں کچھ سٹوڈنٹس نے قویسٹنز اٹھائے What is latest? latest کیسے کہتے ہیں mechanical strength کیسے کہتے ہیں اور super cool liquid کیسے کہتے ہیں latest کا مطلب ہوتا ہی for all structure پورا structure جب solid میں particle ترتیب سے arrange ہو جارے تو arrange ہونے کے بعد جو structure بنتا ہے وہ structure whole latest کہتے ہیں What is mean by mechanical strength? mechanical strength کسے کہتے ہیں mechanical strength سے مراد ہے مضبوطی strength اگر کسی object کو stress یا strength کے لیے پیش کیا جائے تو وہ کتنا resistance شو کرتا ہے اسے mechanical strength کہتے ہیں جیسے suppose یہ مار کر اسے اگر میں یوں توڑنا چاہوں تو یہ یک دم ٹوٹ جاہے گا اس میں mechanical strength نہیں ہے comparison میں اگر میں سٹیل یا iron یا اللومینیم اسے stress یا strength کے لیے سکجیکٹ کرلوں پیش کروں تو وہ ایزیلی نہیں ٹوٹتا this is کال mechanical strength یعنی مضبوطی mechanical strength کا مطلب ہے مضبوطی تو mechanical strength mechanical strength کا کیا مطلب ہوا the strength مضبوطی when an object is exposed to stress اچھا super cool liquid کسی ایمار پہ صوریڈ میں mechanical strength نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیوں کہ اس کے particle order سے arrange نہیں ہوتی ترتیب سے arrange نہیں ہوتی تو ایمار پہ صوریڈ میں mechanical strength نہیں ہوتی crystalline صوریڈ میں mechanical strength ہوتی کیونکہ اس کے particle ترتیب سے arrange ہوتے ہیں ہر جگہ اچھا super cool liquid کسی کہتے ہیں super cool liquid جیسے میں نے آپ کو لیکچر میں example بھی دیا گلاس کا کہ بعض لوگ گلاس کو super cool liquid consider کرتے ہیں ان کے مطابق گلاس کے particle translational motion کرتے ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ viscous ہوتا ہے اتنا زیادہ viscous کہ اس کا translational motion ہم absorb نہیں کر سکتے یوں گلاس دکھنے میں solid لگتا ہے لیکن internal particle چونکہ translational motion کرتے ہیں ایک جگہ پہ fix نہیں ہوتے اس بنا پہ گلاس کو super cool liquid کہتے ہیں یاد رکھنا ہے سارے solid amorphous solid کو نہیں جیسے بک میں لکھا ہیں amorphous solids are also got super cool liquid no not all amorphous solid only glass جنہیں ہم silikates بھی کہتے ہیں glass کو chemical silikates بھی کہا جاتا ہے تو صرف یہ super cool liquid ڈال آتے ہیں اور ثبوت کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پرانی عمارت کے کھڑکیوں دروازوں کے شیشوں کو آپ دیکھو گے تو وہ نیچے سے مضبوط اور اوپر سے کمزور تین ہوتے ہیں باری ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب جیسے یہ مارکر ہیں یہ اوپر سے تین ہیں نیچے سے تک ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے particle نیچے مومنٹ کرتے ہیں translation لیشنل موشن ہوتی ہوتی پر اس ریزن وہ گلاس کو سوپر پول لیفوٹ کنسیڈر کرتے ہیں ایک بات میں آپ کو پھر سے بتاؤ اور یہ جب ہم فیزیکل کلاسز لے رہے تھے وہاں پہ بھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ سائنس میں الفاظ نہیں چلتے سائنس میں کنسیپٹ ہوتا ہے تو آپ کنسیپٹ سیکھنے کی کوشش کریں الفاظ کی میننگ نہیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے آج کے لیکچر میں ہم دسکس کریں گے کرسٹلائن لیٹس کرسٹلائن لیٹس کرسٹلائن کرسٹلائن لیٹس کرسٹلائن لیٹس لیٹس کرسٹلائن لیٹس کرسٹلائن لیٹس کرسٹلائن لیٹس اور ہماری دیں یہیت حرق ہے جیسی شکرین بیٹر ، ویچی شکری جیسی ، خود یکی ملتی پچکتہ کامیمند مجھوسر مجھوسر دل تلسل مجھوسر 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 آفا صالدار کریستل Explanation ایک کرسٹلائن سولیڈ چھوٹے پارٹیکلز کے بنی ہوتے ہیں ان سمال پارٹیکلز کو ایٹمز مالیکیوڈز یا آئینز کہتے ہیں ان کے مختلف سائنز ہوتے ہیں شیپس ہوتے ہیں اگر میں سائنز اور شیپ کو اگنور کروں ایٹمز مالیکیوڈ یا آئین میں سرکل سے رپریزنٹ کروں وہ سرکل بولو ہو سکتا ہے ایسے یعنی کھوکلا ہو سکتا ہے یا ڈارک ہو سکتا ہے یوں بھی رپریزنٹ کر سکتا ہوں یوں بھی رپریزنٹ کر سکتا ہوں انہیں اب ہم پارٹیکل کہیں گے یہ پارٹیکل کس چیز کو رپریزنٹ کریں گے ایٹمز کو مالیکیوڈز کو یا آئینز کو یعنی یہ پارٹیکل ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں ان کے سائنز یہ کسی بھی سائنز والے ہو سکتے ہیں کسی بھی شیپ والے ہو سکتے ہیں تو سائنز اور شیپ کو آپ اگنور کریں سب آپ رپریزنٹ کریں ایسے سرکل سے جیسے کہ سوڈیم فلورائید ہیں سوڈیم کا سائنز چھوٹا ہے فلورائید کا سائنز بڑھا ہے تو سائنز اور اس کی شکل کو آپ ایک سائنز پہ اگنور کریں رہنے دے ان کو رپریزنٹ دیں ایک کو رپریزنٹ کریں اس سے اور دوسرے کو رپریزنٹ کریں ایسے یہ اس کے لیے اور یہ اس کے لیے اب اگر یہیں ترتیب سے اریانش کریں آوردر سے اریانش کریں یہ سوڈیم تو یہ کرولائید پھر سوڈیم پھر کرولائید پھر سوڈیم پھر کرولائید سوڈیم پھر کلورائی آپ دیکھ رہے ہوں میں یہ پارٹیکلز کو آرڈر سے ریپریزنٹ کرتا ہوں یہ شرط ہے کہ اسے آرڈر سے ریپریزنٹ کرو اور یہ میں نے پارٹیکل لکھے صرف ایک ایکسس کے اوپر اب ان کے نیچے بھی اسی طرح آرڈر سے پارٹیکل ریپریزنٹ کروانے ہیں تو یہ سوڈیم اس کے نیچے ہوگا کلورائی پر صوریم پر کلورائی پر صوریم پر کلورائی پر صوریم پر کلورائی اسی طرح ان کی نیچے یہ میں نے پارٹیکل آرڈر سے ریپریزنٹ کیا لیکن یہ آرڈرینجمنٹ کتنے ایکسس پہ ہوئی ہے یہ آرڈرینجمنٹ صرف دو ایکسس پہ ہوئی ہیں لارڈ ایکس ایکسس اب آپ نے انہیں فردر ایکسس کے ایکسس کے اوپر تری ڈائیمنشن میں ان پارٹیکلز کو آرڈرینج کروانا ہے ایسے وہ آپ نے ایمیجن کرنا ہے کہ یہ سوڈیم ہے کیونکہ سوڈیم کے اوپر کلورائی پھر جو کلورائی ہے اس کے اوپر سوڈیم ہوگا پھر جو سوڈیم ہے اس کے اوپر کلورائی ہوگا اور یوں یہ پارٹیکل آرڈر کے ساتھ تینوں ایکسس کے اوپر ارینج ہو جائے گی نتیجے میں جو سٹرکچر بنے گا وہ سٹرکچر کہلائے گا کرسٹلائن لیٹس تو کرسٹلائن لیٹس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ہائیلی آرڈر یعنی انتہائی ترتیب سے اگر ہم کرسٹل کے پارٹیکل آرینج کریں کتنے ایکسس کے اوپر تینوں ایکسس کے اوپر تو نتیجے میں جو سٹرکچر بنتا ہے ہم اسٹرکچر کو کرسٹلائن لیٹس یا سپیس لیٹس یا سمپلی لیٹس بھی کہتے ہیں تو کرسٹلائن لیٹس سپیس لیٹس یا سمپلی لیٹس ہم یو بیدیفائن کر سکتے ہوں دی اوور آل آرینجمنٹ آف پارٹیکلز آف پارٹیکلز آرینجمنٹ آف پارٹیکلز آف اکریسٹل اس کارل کرسٹلائن لیٹس اوکی آف اس کرسٹلل اچھا یہ جو میں نے لیٹس بنایا ہوں اس کو یو بی ڈرا کر سکتے ہیں دیکھو پوزیٹیو آئین نیگیٹیو آئین پوزیٹیو آئین نیگیٹیو آئین پوزیٹیو نیگیٹیو ایسے لی یہ میں نے آرینج میں سے آرینج کیے اس کی جگہ پہ میں نے پوزیٹیو لکھا اس کی جگہ پہ میں نے نیکیٹیو لکھا اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو سوڈیم آئین کلورائیڈ آئین سوڈیم آئین کلورائیڈ آئین اینڈ سو آئین یہ میں نے پارکیکلز ارینج کیے لیکن صرف اور صرف ایک ایکسس کے اوپر یہ اب کرسٹلائیڈ لیٹس نے ہی بنا ہے تو اس میں مزید ارینجمنٹ کرتا ہوں نیگیٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو اسی طرح اور اگر میں نے پارکیکل ارینج تو کر لی لیکن یہ کرسٹلائیڈ لیٹس ابھی بنا نہیں ہے کیوں نہیں بنا ہے؟ کیونکہ پارکیکل صرف دو ایکسس کے ارینج ہوئے ہیں یہ کرسٹلائیڈ لیٹس تب کہلائے گا اگر ان کے اوپر بھی پارکیکل گروت کرے یعنی پارکیکل تینوں ایکسس کے اوپر ارینج ہو جائے تب جا کے یہ کرسٹلائیڈ لیٹس کہلائے گا کرسٹلائیڈ لیٹس کا دوسرا نام ہے سپیس لیٹس یا سمپلی اسے لیٹس بھی کہتے ہیں تو کرسٹلائیڈ لیٹس یا سپیس لیٹس کو ہم یو ڈیفائیڈ کریں گے ہائیڈی آرڈرڈ تھری ڈیویشنل ارینجمنٹ آف پارٹیکلز آف اکریسٹلائیڈ سولیڈ اور ڈیویور آل ارینجمنٹ آف پارٹیکلز آف اکریسٹل اس کا آل کرسٹلائیڈ لیٹس جب آپ کرسٹلائیڈ لیٹس کے اوپر سوچو گے تو آپ دیکھو گے کہ ایک سمالسٹ یونٹ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اس سمالسٹ ریپیٹنگ یونٹ کو یونٹ سے لکہتے ہیں اچھا اب اس سمالسٹ ریپیٹنگ یونٹ کو پہچاننا کیسے ہے کیا وہ سمالسٹ ریپیٹنگ یونٹ یہ ہیں پوزیٹیو نے کہیے کیا وہ یہ ہیں نو یہ نہیں ہے کیوں نہیں کیونکہ اس میں پاٹیکل رہنج ہیں صرف اور صرف ایک ڈیکسکس پہ تو کیا وہ اسمالیس پرویپیٹنگ یونٹ یہ ہے اس میں پاٹیکل رہنج یہ بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اس میں پارٹیکل رہنج ہیں دو ایکسکس کے اوپر ایسے رہنج ہیں اور ایسے رہنج ہیں تو وہ سمالیسٹ ریپیٹنگ یونٹ پھر کونسا ہوگا وہ سمالیسٹ ریپیٹنگ یونٹ ہوگا یہ پازیٹیو، نیگیٹیو، نیگیٹیو، پازیٹیو اس کے اوپر نیگیٹیو، اس کے اوپر پازیٹیو، اس کے اوپر پازیٹیو، اس کے اوپر نیگیٹیو وہ سمالیسٹ ریپیٹنگ یونٹ یہ ہوگا اس کو ہم یوں ڈرا کریں گے ایسے یہ سپوز پوزیٹیو ہے یہ نیگیٹیو ہے یہ نیگیٹیو اور یہ پوزیٹیو جیسے میں نے کہا کہ اس کے اوپر کیا ہوگا نیگیٹیو تو وہ نیگیٹیو میں نے یہاں دیکھا اس کے اوپر کیا ہوگا پوزیٹیو تو وہ پوزیٹیو میں نے یہاں دیکھا اس کے اوپر کیا ہوگا پوزیٹیو تو وہ پوزیٹیو میں نے یہاں دیکھا اور اس کے اوپر کیا ہوگا نیگیٹیو تو وہ نیگیٹیو میں نے یہاں دیکھا اب آپ ان کو یوں ملایں یہ وہ smallest repeating unit ہے جس سے یہ پورا کا پورا crystalline latest بنا ہے smallest repeating unit کو کہیں گے unit cell what is unit cell unit cell is the smallest repeating unit of a crystalline latest smallest repeating unit of a crystalline latest this is the definition of unit cell this crystalline latest or crystal کا جو shape ہوگا وہ dependent ہوتا ہے اندھی shape of unit cell اس پورے crystal کی شکل اس unit سل کی شکل میں dependent ہوتا ہے unit unit سل کی شکل ہم کیسے describe کرتے ہیں unit سل کی شکل ہم describe کرتے ہیں in terms of its length along x axis یو unit سل کی شکل ہم describe کرتے ہیں in terms of its length along x axis y axis and z axis یہ میں نے unit سل دکھا x axis کے اوپر جو اس unit سل کا length ہے اسے a سے represent کیا جاتا ہے small a سے y axis کے اوپر اس کے length کو b سے represent کیا جاتا ہے اور z axis کے اوپر unit سل کے length کو c سے represent کیا جاتا ہے a اور b کے درمیان angle کو گیما a اور c کے درمیان angle کو بیٹا جب کہ b اور c کے درمیان angle کو alpha کہتے ہیں a b اور c یہ unit circle length ہے alpha beta and g یہ interfacial angle ہے پیرامیٹرز اور ان دی بیسز آف شیف یونٹ سل پیرامیٹر کے بیسز پہ یا شکل کے بیسز پہ کرسطلائن سولیڈز کو دی وائیڈ کیا جاتا ہے سات ٹائپس اور دی بیسز آف شیف آف یونٹ سل پیرامیٹرز کیسل آف ڈی 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 کار کرسٹل سسٹم دیکھیں شکل کے بیسز پہ انسان کتنے ہوتے ہیں تقریبا اتنے ہی جتنے کے انسان آف یعنی ایک انسان کی شکل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے تو اگر سو بندے بیٹھے ہو ان سو کی شکل ایک دوسرے سے مختلف ہوگی تو وہ سو قسم کے انسان ہوں گے شکل کے بیسز پہ لیکن کرسٹل آئین سو جتنے بھی وہ شکل کے بیسز پہ صرف اور صرف سمن ٹائپز کے ہوتے ہیں ان سمن ٹائپز کو کہا جاتا ہیں کرسٹل سسٹم وہ سمن ٹائپز آف کرسٹل کون کون سے دست ہم پڑھ رہتے کہ شکل کے بیسز پہ کرسٹل آئین سالٹ کی سات قسم ہیں جسے کرسٹل سسٹم کہتے ہیں وہ سات قسم کون کون سی ہیں کیو بک سسٹم ٹیٹر آگون سسٹم آر تراؤم بک سسٹم یا سی پلی راؤم بک سسٹم ٹائی گون سسٹم اس ٹائی گون کا دوسرا نام ہے راؤم گو ہیڈر ہیڈر ہیڈا گون سسٹم مان کلین سسٹم ٹائی کلین سسٹم اچھا کیو بک سسٹم کس یونٹ سیل کو کہتے ہیں ایسا یونٹ سیل جس میں لمبائی چورائی اونچائی یہ لینس ہیں یونٹ سیل یہ آپس میں ایکول ہو اور یہ انگل بھی آپس میں ایکول ہو اور یہ لینس ویٹ اور ہائیٹ میوچولی پرپینڈکولر ہو یعنی ہر انگل نائنٹی ڈگری کا ہو ٹیٹراغون سسٹم کسے کہتے ہیں جس میں لمبائی چوڑائی تو آپس میں ایکول ہو لیکن انچائی ایکول نہ ہو اور انگل یہ ہر انگل نائنٹی ڈگری کا ہو یعنی this is the perfect example of ٹیٹراغون سسٹم اسے دیکھیں یہ لمبائی اور یہ چوڑائی اور یہ انچائی ہر انگل نائنٹی ڈگری کا ہے لیند اور ویٹ ایکول ہیں لیکن ہائیٹ ایکول نہیں سو یہ جو شکل ہیں this is perfect example of which system tetragonal system آرطورام سسٹم کسے کہتے ہیں جس میں لیند ویٹ اور ہائیٹ آپ اس میں ایکول نہ ہو لیکن میوچول پرپین ڈگوڈر ہو ایکزام پنی یہ دسٹر یہ دیکھیں یا آپ کا جو نوٹ بک ہے یا جو میج باکس ہے میج باکس ماتس کا ڈب ہے ایک ایٹ پیپر میں کوسٹن ہے میج باکس ایز 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 کرسٹل سسٹم تو اور کو رہو دیں اسی طرح ٹرہ ٹرائی ٹرائی گوندل سسٹم کے یونٹ سیل پیرامیٹر یہ ہے مانو کلینک سسٹم کے یہ اور ٹرائی کلینک سسٹم میں نہ تو کوئی لیند اپس میں اکوال ہوگا اور نہ کوئی اینگا this is the example of triclinic unit set parameter of triclinic system remember ایک دو question بہت important یہ crystal system nature میں کونسا crystal system زیادہ common ہے زیادہ common ہے اور اور کونسا سب سے rare کم پائے جانے پر تو وہ cubic system ہے cubic system is the most rare system while artourombic system is the most abundant system cubic system ہمارے کورس میں ہے صرف cubic system کی تین قسم ہیں simple and primitive cube اس کو p type cube بھی کہتے ہیں دوسرا cube ہے body body centered cube جبکہ تیسرا cube ہے اس کو can otra made ڈی 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 ڈ ڈی ڈ ی ڈی ڈی ڈ ڈی 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 ڈین ڈڈ آ ڈ بی ڈ ڈی ڈی ڈ ڈ Skill acions ٹین ڈ بس ڈ devices Olies اس میں بائی باڈی سنٹرڈ کیو سیمپل کیو اور فیس سنٹرڈ کیو اب ہر ایک کا دیٹیل پر دیٹیل میں جانے سے پہلے لیٹس پوائنٹ لیٹس پوائنٹ کرسٹلائی لیٹس میں اس جب کو کہتے ہیں جہاں پہ پارٹیکلز موجود ہو پوائنٹس ویر پارٹیکلز یعنی ایٹم مالیکیول یا آئین پارٹیکلز آر لوکیٹی وہ جگہ جہاں پہ پارٹیکلز موجود ہو انہیں لیٹس پوائنٹس کہتے ہیں اب واپس آتے ہیں کیوبک سسٹم کے تو کیوبک سسٹم کی تین قسمیں ہیں what is a کیوبک سسٹم کیوبک سسٹم is one in which بھی تری لنس are equal and are mutually perpendicular آپ تھوڑی سی اس کی طرف دیکھیں یہ جو میں نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے یہ میں نے کچھ چیزیں یوں ارینج کیے اس کی بیک سائل پہ یہ پھر یہ پھر یہ یوں یہ ارینج کیے اس پورے کو کہو گے کرسٹلائن بیٹس یہ پورا کیا کہلائے گا کرسٹلائن بیٹس یہ پورا اور یہ ایک کہلائے گا this one will be called a unit cell got it یہ ایک کہلائے گا unit cell x ایکسس کے اوپر اس کے لنس کو ہم a سے ریپریزنٹ کریں گے y ایکسس پہ b سے اور z ایکسس پہ c سے یہ کہلائے گا بیٹا یہ کہلائے گا alpha جبکہ یہ کہلائے گا گے گا اچھا تو کیوبک سسٹم کی یہ تین قسمیں simple are primitive q simbol یا primitive q اس کو کہتے ہیں جس میں particles موجود ہو موسیقی موسیقی موسیقی